بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کل ہر شخصی اچھے اور نیک صالح رشتوں کے لیے بہت پریشان ہے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جہاں باقی بہت سی رحمتیں لے کر آتا ہے وہیں بزرگان دین نے شادی کے لیے بھی ایک انتہائی مجرف وظیفہ بتایا ہے جسے کرنے پر انشاءاللہ انشاءاللہ رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا بس آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور ضرور آپ کو بہترین رشتہ آتا فرمائیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کی ہر جائز خواہش پوری فرمائیں اور خصوصاً بخصوص جن جن لوگوں کے بھی رشتے نہیں آئے اور وہ کافی عرصے سے منتظر ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں نیک اور سوال رشتے آتا فرمائے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں اسے اپنے غیب سے حل فرمائیں اور سب کو سب کو نیک سوال رشتے آتا فرمائیں آمین 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 وزیفے کا طریقہ کار یہ ہے رمضان المبارک کی گیارویں اور بارویں درمیانی شب کو عشاء کی نماز کے بعد دو دو رکعت کر کے بارہ نوافل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں بارہ نوافل پڑھ کر سو مرتبہ کوئی سب ہی دروسی پڑھیں اور پھر اس کا اس سال سواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دے سال سواب کے بعد خوب گڑ گڑا گڑ گڑا کر تقریباً بارہ یا پندرہ منٹ تک اپنی بہن بیٹی یا اپنے لئے اللہ رب العزت سے اچھے نیک سال رشتے کی دعا کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ضرور اس سے اپنے فرینڈز اور فیملی ویمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ جو رشتوں کے مسائل میں کافی پریشان ہیں ہو سکتا ہے ان کی اس وظیفے سے غیبی مدد ہو جائے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ آپ کی اس کاوش پر آپ کو بھرپور عجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل موسیقی